اسر آر کالڈ ایرثروسٹک سیڈیمنٹیشن ریٹ ایرثروسائیٹس مینز آر بیسیز یہ ایک سیمپل ٹیسٹ ہوتا ہے ایس ای نان سپیسفک ٹیسٹ کوئی اس کا ڈائیگنوستک سگنیفکنس اتنا نہیں ہے موسٹ امپارٹنٹ جے اکثر طور پر میں مجھے کبھی ویٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا میسیج میں ہی آتا ہے کہ ڈاکٹر میں نے اسر کیا ہے میرا اسر کی یہ رپورٹ آ رہی ہے یا کبھی اسر کم آ جاتا ہے کبھی اسر زیادہ آ جاتا ہے تو بیسیکلی یہ اسر کے جب ٹیسٹ کرنا ہے اگر آپ کا کلینشن ٹیٹنگ ڈاکٹر اگر آپ کو اسر کے بارے میں لکھتا ہے تو اس کے مائیڈ میں کچھ چیزیں ہوگی آپ کے ہیلتھ کے بارے میں تب ہی وہ اسر آپ نے پریسکپشن پیڈ میں انویسٹیگیشن میں لکھیں گے اور آپ کو یہ ٹیسٹ کب کرنا چاہیے کبھی کبھی اس کے بارے میں بہت سارے میٹس چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی بولا جاتا ہے نئی جی فاسٹنگ ہونا چاہیے کبھی بولتے ہیں نئی جی فوڈ کے ساتھ اس کا انٹریفرنس ہوتا ہے یا دیفنیٹلی فوڈ جو ہے اس کے ساتھ انٹریفرنس ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ فوڈس ایسی ہوتی ہیں جس میں انفلمیٹری فوڈس ہوتی ہیں جیسے جنگ فوڈس بگر ہوتی ہیں سام ہاؤ اس کے ساتھ کچھ کنسرن ہو سکتا ہے ایسر ہوت میں ریز ہو سکتا ہے لیکن موسٹ افر ٹائمز فاسٹنگ یا رینڈم لی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر ایکسٹنسیو سٹڈیز کی اپنا پوائنٹ آف ویو میں بتاؤں گا موسٹ افر ٹائمز لوگ اپنے ٹیسٹ کے لیے ارلی مارننگ جب کہیں لیبارٹی میں جاتے ہیں تو پریفرابلی اگر ارلی مارننگ میں بھی ایسر اسٹیمیشن کا ٹیسٹ کیا جائے تو وہ پریفرابلی اچھا رہے گا تو کنسلیکٹ نکل جائے گا تو مینڈ میں کہ ہاں البتہ رینڈم لی اگر کریں گے کبھی کمپیر کر سکتے ہیں آپ سٹیڈیز کر سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ لیبارٹیس میں یہ ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں موسٹ اپر ٹائمز ڈی ایم ایل ٹی یا ڈی ایم ایل ٹی یا لیپ ٹیکمیشنز آر مور فیملیر باؤٹ ڈیس ٹیسٹ ڈاکٹرز کا کام صرف انٹرپیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ ہاو ٹو انٹرپیٹ این ای ایسر نارمل ویلیوز آپ ای ایسر کیا ہیں یہ ہمیشہ تقریبا لوگوں میں یہ کنسلیکٹ یا کنفیجن رہتا ہے تو وہ ہمیں بتانے کی کوشش کروں گا ای ایسر جو ہے تقریبا ملز میں کم ہوتا ہے عورتوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ملز میں اگر اپر لیمٹ دیکھیں گے فیفٹین میلی میٹر آف پر آور ہوتا ہے اور مگر پچاس سال کے بعد ملز میں بھی تقریبا بیس میلی میٹر پر آور ہوتا ہے لیکن فیمیلز میں تقریبا بیس ایم ایم پر آور ہوتا ہے لیکن اس سے کم ہونا چاہیے لیکن اگر پچاس سال کی اوپر کی عمر کی ہیں تو ان میں تقریبا تھرٹی میلی میٹر پر آور رہتا ہے لیکن یہ فارمولا آپ آور آل انڈرسٹینڈ کر کے رکھیں گے ای ایسر جو ہے ہاف آف ایج ان میلز پر ایسر کوئی شکر صاحب اس کی سکسٹی یورس آف ایج ہے اس کا ای ایسر تقریبا ہاف آف ایج دیٹ میز تھرٹی ہونا چاہیے اس سے اوپر اگر تجاوز کرے گا تو دیٹ میز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہاں اس کو ٹریٹ کرنا ہے یا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ریزن کیا اس کا ایوائلویٹ کرنا پڑے گا اس لیے فیمیلز میں چونکہ ای ایسر تقریبا ہائر ہوتا ہے اس لیے ہاف آف ایج پلس ٹین ان فیمیلز یہ ایک فارمولا آپ یاد رکھیں گے آپ کو یہ رف فارمولا ہے اس میں آپ کو کنفیجن نہیں ہونا چاہیے اس لیے بچوں میں تقریبا دس ایم ایم پر آور سے کم ہونا چاہیے آپ کا ای ایسر کا جب انویسٹیگیشن کرنا ہوتا آپ کا ڈاکٹر جب آپ کو ریکمٹ کریں گے تو ان کے ڈاکٹر کے مائن میں ہوگا کہ ہاں واقعی ہیڈیک ہے جس کو ہ ٹیمپورل آرٹریٹس بولتے ہیں تو اس صورت میں ایسر ریزد ہوتا ہے یا اب اب باقی کنڈیشن جیسے آن ایکسپلینٹ فیور ہے آہ جس میں کوئی لیکیومیاز ریلیٹر کچھ چیزیں ہوں گی یا ویٹ لس ہو رہا ہے جوائنٹ سٹفنیس ہے آہ یا لس اف اپٹائٹ ہے انیمیا ہے سیویر بیک پین ہوتا ہے نائٹ پینز ہوتے ہیں نائٹ آہ سویٹنگ جب ہوتی ہے لور بیک ایک میں ایسر کا پرنسپل کیا ہے یعنی کہ میکنزم کیا ہے جو پلاز دینسٹیز اور آر بیسیز کی دینسٹیز میں فرق ہوتا ہے آر بیسیز زیادہ ڈینسر ہوتے ہیں اس لیے وہ نیچے سیٹل ہو جاتے ہیں اگر ہم ایک ٹیوب میں ان کو ڈالیں گے جیسے ہم آہ کس میتھر سے یہ ایسر اسٹی میٹ کرتے ہیں ایسر جب اسٹی میٹ کرتے ہیں دو میتھر سے کرتے ہیں ویسٹر گرن میتھر سے اور وینٹرو میتھر سے تو ایچ آہ جو آہ دونوں میتھر کے اپنے اپنے ریزلٹس آتے ہیں لیکن موسٹ آف تی لیبارڈیز ہیں ویسٹر گرن میتھرز یوز کرتے ہیں تو اس کا جو پرنسپل کیا ہے میکنزم کیا ہے ایسر کا جو پلازمہ پروٹینز ہیں اور آر بیسیز ہیں ان کی اپنی اپنی ڈینسٹیز ہوتی ہیں اگر ہم ایک ان پرپنڈکلر ٹیوب میں اگر ان کو بلڈ کو کوئی سیمپل ڈالتے ہیں تو وہ اس کو ان آہ ڈسٹرب رکھتے ہیں اگر کوشی ٹائم کے لیے ایک گھنٹہ اس کا ٹائم دیا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آہ آر بیسیز کتنے ٹائم میں سیٹل ہو جاتا ہے لیچے بیٹھتے ہیں جلدی جلدی ان کا وہ ریٹ دیکھا جاتا ہے جو ان ٹی کائگلینٹ کے لیے صورڈیم سیٹریٹ اے وغیرہ جو ٹیوب میں ڈالتے ہیں یہ ایڈٹئییٹ ایو ڈالا جاتا ہے تو اس میں کیا دُاتا ہے انٹی کائگلنٹ ہوتا ہے وہ اگر اس ورٹیکل ٹیوب می کیسڈ میں ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس سپیڈ میں آر بیسیز نیچے سیٹل ہوتے ہیں اسی کو ایس آر بولا جاتا ہے لیچے چند ش 미국 جب سیٹل ہوتے ہیں تو ایک گھنٹے میں دیکھا جاتا ہے تین سٹیجز میں ہوتے ہیں پہلے دس منٹ میں تقریباً انشل کیا ہوتا ہے جلدی اگریگیشن ہوتی ہے رولیکس فارمیشن ہوتی ہے آر بیسیز کی اور اس کے بعد سیڈیمنٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد سلو ہو جاتا ہے اور اگلے چالیس منٹ میں تقریباً کیا ہوتا ہے کہ فاسٹ سیٹنگ ہو جاتی ہے سیڈیمنٹیشن جو ریٹ تقریباً اس پیرڈ میں ہوتی ہے تھوڑا سا کمپریٹیوی فاسٹ ہو جاتی ہے اور نیکس اور نیکس دس منٹ میں تقریباً سیڈیمنٹیشن جو اور سلو ہو جاتی ہے تو ایک گھنٹے میں آپ کا اس آر ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہمیں جرمت ہو کے آپ کو ریپورٹ مل سکتی ہے میں بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیب کا آہ پروٹوکال کیا ہے ویسٹر گرن میتھڈ میں کیا ہوتا ہے دو ایمیل تقریباً وینس بلڈ ڈالا جاتا ہے اور پوائنٹ فائر مل سوڈیوم سیٹریٹ ڈالا جاتا ہے تو اس کو دو گھنٹے سے زیادہ روم میں سٹور نہیں کرنا چاہیے جو ہی آپ کا سیمپل آ گیا تقریباً آپ کو ویڈن ہاف این آور اس کو یوز کر لینا چاہیے اور تقریباً اگر سیمپل دو گھنٹے سٹور کرنا پڑے تو چار ڈگری پلس مائنس ٹو ڈگری پر اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں ویسٹر گرن جو ٹیوب ہے اس کے تقریباً دو سو ایم ایم تک مارک ہوتا ہے یہ بولا جاتا ہے اس آر جو فاسٹنگ ہونا چاہیے تو لیبارٹی میں سنس ارلی مارننگ پر آپ کو اپروچ کرنا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے پروسس فوٹس وغیرہ اگر کھائیں گے یا سالٹی وغیرہ شوکری سنیکس وغیرہ ٹرانس فیٹس ہیں تو اس صورت میں آپ کو ان میں کچھ انفلمیشن پیدا ہو سکتی ہے بارڈی میں تو اس آر تھوڑا ایرانیس رپورٹ آ سکتی ہے ریز ہو سکتا ہے انکریز ڈیس آر تقریباً دیکھا جاتا ہے اوڑ ڈی ایج میں فیمیل پرگننسی انیمیا آہ ریڈ سالس اب نارمالٹیز جس کو میکرو سائٹوسز بولتا ہے کوئی ٹیکنیکل ایرور بھی دیکھ لینا چاہیے ڈیلوشنل پرابلم تو نہیں ہے انکریز ٹیمپریچر تو نہیں ہوا ہے کیونکہ ڈی ہیڈریشن وغیرہ میں ایس آر زیادہ ہونے ہی ہونے آہ یا ایس آر کی ٹیوب کین ٹیلٹٹ ہونے ہی ہیں تو ہاں ایلیویٹر فیبرینوجل لیول جیسے آہ ہوتے ہیں جیسے پرگننسی میں تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ہو سکتا ہے باقی انفیلومیٹری کنڈیشنز ہے اور ملیگنسیز میں ایس آر زیادہ ہوتا ہے انکریز ایس آر ملٹیپل مائلومہ ہے ایسے جیسے میں نے بتا ہے سیوئر انیمیا ہے پیرٹس میں یعنی منسیریشن میں فیمیلز میں ایس آر ریز ہو سکتا ہے اور تھرڈ ٹرائمیسٹرہ پرگننسی میں ایس آر ریز ہوتا ہے ہائپو تھاریڈزم میں یا ہائپو تھاریڈزم میں جیسے کسے مائو کاریزن فرکشن میں یا آپ کا میں نے بتا دیا رومیٹک فیور ایکیوٹ انکرونک انفیکشنز وغیرہ ایکیوٹ ہیپٹیٹس وغیرہ میں بھی ایس آر ریز ہوتا ہے ہرکنڈ کنڈیشن میں ایس آر ڈکریز ہوتا ہے جیسے اوبیسٹی ہے پالیس ایمیا ہے آر بیسیز کی کوئی اپنار ملٹیز ہوتی ہیں سفرسائٹروسز وغیرہ ہوتا ہے جو پیشنٹ سٹریٹس لے رہے ہوتے ہیں انٹر انفلمیٹری ایس آر ڈکریز ہوتا ہے اگر آپ کا ایس آر ڈکریز ہوتا ہے اگر آپ کا ایس آر انسٹرلی آپ نے ایکسیڈنٹلی کہیں میں کہیں یہ کر دیا ایس آر کا ٹیسٹ اگر وہ ریز ہے تو آپ کو دیکھ لینا ہے لائف سٹائل چینج کرنا ہے ایک سائز ریگلورلی کرنا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ہونی چاہیے اور سٹریس منیجمنٹ سٹریس میں ایس آر زیادہ ہوتا ہے ریلیکسیشن ٹیکنیکس ڈھونڈنے ہیں تو جو نید ہوتی ہے ایڈکیٹ نید ہونی چاہیے ریسٹ اچھا ایڈیل ہونی چاہیے سموکنگ میں ایس آر ریز ہو جاتا ہے اور الکولک جو ہے ان میں ایس آر ریز ہوتا ہے ڈی ہیڈیشن کنڈیشن میں ایس آر ریز ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی یہ بولا ہے ہلدی بغیرہ جو ہے یہ انٹین الفرمیٹری کا کام کرتے ہیں گرین ٹی بغیرہ ایسی چیزوں کا یوز کرنا چاہیے اس آر کو منٹین کرنے کے لیے اگر آپ کا ایکسیڈنٹلی ایس آر زیادہ آپ کو ٹیسٹوں میں آ گیا ہے کچھ فوڈز ہیں جنک فوڈز جیسے انہیلتی فوڈز ہوتی ہیں تو ان کو ایوائیڈ کرنا ہے کوئی پرابر آئیل چونز کرنے کی ضرورت ہے کچھ ہوتی ہیں ان کو ایوائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ڈرگز ہیں جیسے جن کی ویسے اس آر آپ کا کام آ سکتا ہے اور جیسے سٹرویڈ سے میں نے بتایا اسپرین ہے میتھائل ڈوپا وائٹیمن اے ایٹ اینڈ میں بتانا چاہوں گا اس آر جو ہے کسی بھی لیب میں آپ یہ کر سکتے ہیں یہ آہ بلکل اس کا میں نے آپ کو ایک بسپلے کروں گا اس آر کا ٹیوبز وغیرہ دکھانے کوش کروں گا ایک ریک میں رکھا جاتا ہے اور ایک گھنٹے میں اس کی ریپورٹنگ آ جاتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ فاسٹنگ یا نون فاسٹنگ اتنا بھی میجر ڈیفنس نہیں کرتا ہے تو آپ آہ اور بھی سٹینڈرڈ گائیڈ لینز اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو آپ کے آہ لیبارٹی ٹو لیبارٹی میٹر کرتی ہے تو یہ تھا اس آر کے بارے میں آہ میری مسیج آپ نے پازیٹیویلی انڈرسٹینڈ کریں گے میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا یہ جو انفرمیشن میں شیئر کرتا ہوں پبلک میں کچھ آہ جانکاری کے لیے آل دو میں اپنے ایکسپیرینس یا اتھنٹسٹی جو ہے وہ میں پریزنٹ کرنے کے کوش کروں گا تو آہ کہیں بھی آپ کو اگر کہیں کوائریز ہوں گے تو آپ مجھ سے میرے کنٹیک نمبر پہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے یوٹیوب میں تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کوشن پوچھ سکتے ہیں ویٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں بولتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرو ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایزی نیس آسانیہ پیدا کرنے کی کوش کرنی ہے with similar میسیج all the best خدا حافظ